موسیقی موسیقی فیلال تو آپ یہ سوچیے کی پاہر فیٹر ایمپرویمنٹ کیا ہوتا ہے ٹھیک ٹرانس میشن اور ڈسٹیبیشن میں ٹرانس میشن کے بیسک 피نامیڈس آپ لوگ پڑ چکے ہ нем یہ دیکھ چکے ہم کہ ٹرانس میشن ٹھو مہتا ہے ٹی ریز ٹرانس میشن ہوتا ہے اسی ٹرانس میشن ہے دی reply ٹی ای میسے ٹرانس میشن ہے کیوں کو کچھ آتا نہیں ہے. ڈسیروانبی جانا ہے , زندگی م رات Post احسادان motive کی رہنکز ڈیوکی یہ لکھنے کا مطلب کیا ہے وہ کیں لکھا جاتا ہے، کبھی بھی لیے پوک لٹے میں پوک چلے بھی کروک میں ہے خلال احساد تلٹوے ہنے ساتھی بکار groß آج اس کا پریری مقcond تلٹو میں سر واقف کرنے دکroads چلی ضرق کر준이 دے دیکھن کروک کرل یہ سب چیزیں بیگار ن bil چی screams ان کو لکھنے کوئی مطلب نہیں ہوتا یہ لکھنے کا مطلب یہ ہے اس کو پڑھنے کے بعد یہ سمجھ میں آجاتا ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں آتا ہے تب یہ والی چیز لکھ رہے ہیں اس لیے ایسے حرکتیں نہ کریے جیسے فردم پل آپ کو سی وی کو بنانا ہوا ہے بائیو ڈیٹا تو سی وی میں جو بھی یہ لکھتا ہے کمپیوٹر نالج میں لکھ دیتا ہے ایم ایس ڈاس ونڈوز نینٹی ایٹ ٹو تھاؤزن ایکس پی اس کا مطلب وہ اتنا ہی جانتا ہے اس کا مطلب اس نے یہ کلیہ کر دیا کہ کمپیوٹرم کچھ بھی نہیں آتا جو ونڈوز نینٹی ایٹ اور آفیس ایکس پی اور انسپ چھیوں کی جو بات کر رہا ہے اس کا مطلب وہ بسکری کمپیوٹرم کچھ بھی نہیں آتا ہے تو تھوڑا بات کمپیوٹرم ایٹ کے ٹائپنگ کر رہے اور یا تاش کے پتے کھیل لکھیں اس سے دور کچھ نہیں کر رہا ہو تو آپ اپنا میٹر کس طرح پرزن کر رہے ہیں اگر آپ دھنٹ پرزن کرتے ہیں تو آپ یہ دکھا دیں گے آپ کو کیا چیزیں آتی ہیں کونس چیزیں آتی ہیں گلت تریٹی پرزن کریں گے تو آپ اس کیل یہ دکھا دیں گے کونس چیزیں یا آپ کو بلکل بھی نہیں آتی ہیں وہ چیزیں دکھا دیں گے ٹھیکیں تو میرا پوائنٹ یہ تھا کہ جتنے بھی بھی ڈیسوانٹیجیں ہیں وہ سارے سارے پڑ کر کے اور ان کو گرسک پڑ کر کس کیا چیزیں ہوتی ہے ایسی ڈی سی میں ہے اور انڈر گراؤن کیا فرق ہوتا ہے اب اس کے بعد ایک topic ہے اسی میں there is power factor improvement power factor P f is equal to cos phi phi کیا ہے angle between voltage and current مان لیجے voltage اگر یہ ہے اور current اگر یہ ہے phi purely resistance کے لیے purely resistive case کے لیے phi کے value کتنی ہوتی ہے پیور انڈٹنز کے لیے پیور کپیسٹنز کے لیے رل کے لیے رسی کے لیے یہ سب چیزیں آپ کو پتا ہے ٹھیک یہ سب چیزیں آپ جانتے ہیں point is یہ cos phi کیا ہے what do you mean by cos phi cos phi کیوں tan phi کیوں نہیں sin phi کیوں نہیں کیوں cos phi کیوں cos phi کا مطلب purpose کیا ہے power factor کیا چیز ہوتی ہے یہ کون سی ایسی چیز ہے جو ڈی سی میں اس کی value کتنی ہوتی ہے ڈی سی دی سی میں k spouse phi کی see value 1 ہوتی ہے یا نئی ہوتی ہے ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے کیسے دی سی میں والٹرک کرنٹ کے بیچ میں فیز ریفرنس کیترہ ہوتا ہے ڈی سی میں بعد اُوٹرگ کے کتنا فیز کیسپلائی ہوتی ہے ڈی سی میں ڈی سی میں ڈی سی میں wah hart ڈی سی میںسنگل فیز 36 00 پی Ring کے بیچ میں جھو diffります جب لیے فیزز ہوتا ہے جب الزن کو ولٹرکی ویوی فسیٹ سٹار گئی کس آپ門 پر کرنٹ کی ویب سٹارٹ ہوئی ان دونوں کے بیچ میں جب joint difference ہوتا ہے resistance کے case میں کیا ہوتا ہے V اگر یہ ہے تو آئی یہ ہے ڈیٹنس کے اس میں V اگر یہ ہے تو آئی یہ ہے کیپیزٹنس کے اس میں V اگر یہ ہے تو آئی یہاں شروع ہو چکا تھا تو face difference کیا ہوتا ہے V کی ویب فرم اور آئی کے ویب فرم کس پونٹ سے شروع ہوئی ہے یہ difference ہوتا ہے face difference اور اس میں 90 دیگری لیک کا مطلب کیا ہے کہ یہاں سے لکے یہاں تک ہے یہ 90 دیگری تو دی سی کے کیسے میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی کیونکہ ڈی سی میں وی اور آئی دونوں کے دونوں فلات ہوتے ہیں اس میں کوئی اپ ڈاؤن ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی ڈی سی کے کیسے میں بیسکی کیا ہوتا ہے بی ای 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 سب ایسی چلایا ہے فلات ہے فلات there is no change time variant رہی ہے it's not time variant time کے ساب سے ویری نہیں کر رہا اسے نہیں کہ t is go to zero plus second پر ایسا ہے t is go to one plus second پر کچھ اور اس کی ویلی ہو گئی مطلب یہ بڑھ رہا ہے کم ہو رہا ہے اسے کچھ نہیں ہو رہا فلات چلا جا رہا ہے اس لیے 5 کی ویلی اس میں 0 ہے there is no phase difference set 5 کی ویلی 0 ہے اس لیے cos 5 کی ویلی بنو جاتی ہے اس لیے P is equal to P برابر V i cos 5 ہوتا ہے P is equal to V i cos 5 تو DC case میں cos 5 کی ویلی ہو تھی 1 so P is equal to V i ہو جاتا ہے نہیں تو normal case میں P is equal to V i cos 5 ہوتا ہے میرا question یہ ہے why is P is equal to V i cos 5 why not just V i یہ cos 5 کیا ہے power hutter کیا ہے یہ کندے لوگا پتا ہے یہ ہی تو electrical کی پرابلم ہے کوministerس پار plat کریکٹ کچھ لوسے اس کے اندر ہوتا ہیں جو جتza nih ہم کرنٹ بیشتے ہیں اس نے جواب یے دیا ہے کہ یہ تینی Pauloo لوسے ہم پوری پوری امکا پاورaver پات Hiç اس میں کچھ لوسے جا commands لوسے کہاں hears AC transmission مانگر چلے Deus کے اسی مان گر disc اللہ são رل سب سے زیادہ لوسے رو سکے ر CHARME چلز سادہ لوسا ریزو لوسے زیا نج sowie اور قاعدہ لغے ہوسos خوشوجب اگر رL ہے تو یہ زیرو ڈگری سے نائنٹی ڈگری لیڈ کے بیچ میں لائی کرے گا Rc ہے تو زیرو ڈگری سے نائنٹی ڈگری لیڈ کے بیچ میں لائی کرے گا نارمرL کیسے جتنا بھی ہمارے لڈ ہوتے ہیں وہ سارے سارے ہمارے ہوتے ہیں انڈکٹیو کیے ہوتا ہے جو کرنٹ ہوتی ہے لیگن اگنٹ کرنٹ کے سارے حرمفل افیکٹس ہوتے ہیں وہ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ ہم پھر کیا ہوتے ہیں پہلے میں آپ کو جادہ امپورن چیز بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا ہے یہ فائی کیا ہے ابھی یہ کلیر نہیں ہوتا سپرائزنگلی اتنا سارے پار پڑھ چکے ہیں یہ چیز پونٹ تک کلیر نہیں ہوتی کہ وی آئی میں کاؤس فائی نام کی چیز کیا ہے اور یہ کیوں ہے وہٹ اس دس فائی یہ فائی کیا ہے ہاں کریکٹ بلکو صحیح بات ہے جواب اس نے یہ دیا ہے کہ ٹرو پاور اور اپرینٹ پاور کے بیچ میں جو اینگل ہوتا ہے دیٹس فائی بلکو صحیح جواب ہے لیکن انفورسنیٹلی ہر صحیح جواب کے ساتھ میں ایک اور اپڑڑ ہو جاتی ہے ایک اور سوال آجاتا ہے ٹرو پاور اپرینٹ پاور کیا ہے ہے ٹرو پاور اور دوسری کیا ہے اپرینٹ پاور اور ایک اور کونسی ہوتی ہے ریاکٹی پاور ان تینوں پاورس کے اندھے ڈیفرنس کیا ہے یہ کیا چیزیں ہوتی ہے ٹرو پاور میں اور اپرینٹ پاور میں کیا ہوتا ہے what do you mean by ٹرو پاور ٹرو پاور کے یونٹس کیا ہوتے ہیں وارٹس ٹرو پاور کے یونٹس ہوتے ہیں وارٹس ٹھیک ہے دو چیزیں کلیر ہیں کہ آپ کو پورا آنسر ابھی نہیں آتا ہے پہلے چیزیں یہ کلیر ہے دوسری چیز یہ کلیر ہے کہ اگر آپ ایسے ہی دماغ لگاتے رہیں گے تو آپ کو جواب پورا مل بھی جائے گا پوائنٹس کی آپ نے ابھی تک یہ والی چیز سوچ لیکی کوشش ہی نہیں کری کہ کیا ہوتا ہے آپ نے کھالی اس کو کتاب میں دے رکھا تھا وی آئی کاؤس فائی آپ نے وی آئی کاؤس فائی لے کے پڑھنا شروع کر دیا یہ کبھی نہیں پوچھا ہے کی وی آئی سائن فائی کیوں نہیں وی آئی سائن فائی ٹرو پاور کیوں نہیں ہے ہاں کریکٹ بلکل صحیح بات بلکل صحیح بات ہے that's absolutely true میں اسپین کرتا ہوں آپ لوگوں کو کہ اس نے جواب کیا دیا ہے فائی اگر یہ ہے اور یہ اپرینٹ پاور ہے ابھی اس ٹرائنگل میں میں جو چیز بتانے جا رہا ہوں یہ لکھنا میں کوئی ضروری نہیں ہے اس طرح سب سے زیادہ اپورنٹ آپ کے لئے سمجھنا ہے ٹھیک ہے پھر میں آپ لوگوں کو ٹائم دے دوں گا ابھی کیول میں چیز یہ سمجھئے یہ اگر اپرینٹ پاور ہے تو یہ ہے ٹرو پاور اور یہ ہے ریاکٹیو پاور اپرینٹ پاور کے یونٹس کیا ہوتے ہیں VA ٹھیک ہے VA یا KVA یہ MVA یہ یونٹس ہوتے ہیں اپرینٹ پاور کے پرو پاور کے یونٹس کیا ہوتے ہیں watts kilowatts megawatts so on reactive power کے یونٹس کیا ہوتے ہیں volt ampere reactive اور KVAR اور MVAR اپرینٹ پاور کو اپرینٹ کیوں کہتے ہیں بڑا basic question true power کیا ہے اپرینٹ پاور کیا ہے یہ بلکل صحیح بات ہے یہ بلکل صحیح بات ہے جو سپلائی کری گئی ہے جتنی ایکچولی سپلائی کری گئی ہے اور true power وہ ہے جس کو میوٹلائز کرنے ہیں تو یہ بلکل صحیح ہے ایکچولی ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کا نام true power ہونا چاہی تھا اس کا نام اپرینٹ پاور میں ہونا چاہی تھا اس کا نام اپرینٹ پاور میں ہونا چاہی تھا اور true power وہ والی پاور ہے جس کو ہم ایکچولی کام میں استعمال کریں ہیں اپرینٹ پاور وہ ہے جتنی پاور ایکچولی دی گئی ہے جتنی ایکچولی پروائیٹ کری گئی تھی یہ ہے اب دیکھو پاور فیٹر بیسکری کیا ہے پاور فیٹر is this power اپرینٹ پاور ملٹیپلائیڈ بائے اس کا مطلب اس کا کسٹ اگر آپ لیتے ہیں then you get this value تو this is بیسکری the true power وہ والی پاور جو آپ کا کام میں آنے والی ہے اب دیکھو ان دونوں میں کیا ڈیفرینس ہے transformer آپ نے پڑھ رکھیں alternatives ابھی نہیں پڑھیں alternatives پڑھیں گے transformers کے case میں ہم لوگ نے یہ سوال ڈسکس کیا تھا کی transformers کی ریٹنگ کی وی اے میں کیوں ہوتی ہے اور کلو وارٹ میں کیوں نہیں ہوتی اور اس کا ریزن کیا تھا ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ transformer کو پر آپ لوڈ کتنا لگانے والے ہیں بائی دو بے اگر آپ لوگ جگہ میں بیٹھا ہوتا تو مجھے ان دونوں سٹیٹمنٹ کے بیچ میں کوئی ریلیشن سمجھ میں نہیں آیا ہوتا اس پوائنٹ پر transformer کی ریٹنگ کی وی اے میں ہے لوڑ کا پار فٹر میں پتہ نہیں ہے ان دونوں میں آپس میں لنک اپ کیا ہے کیا بل لیتے ہیں ہاں بکوز ٹرانسوارمر سپلائیز اپرینٹ پاور ٹرانسوارمر کے اندر اتنا وی اے اندر پہنچا ہے اتنا وی اے اوپوٹ میں دے رہا ہے ٹرانسوارمر اس اونلی ڈیپنڈن اپون وی ای اس نوڈ ڈیپنڈن اپون ڈیپنڈ اپون کس فائی ٹرانسوارمر کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں وی ون آئی ون اس ایکل ٹو وی ٹو یہی کوئیشن ہے اس پہ کہیں کس فائی نہیں آرہا تو جتنا اپرینٹ پاور آپ اس کے اندر فیڈ کریں گے اتنی اپرینٹ پاور آپ کو باہر مل جائے گی تو اپرینٹ پاور وہ اتنی دے سکتا ہے لیکن اس پاور میں سے آپ کتنا یوٹیلائز کر رہے ہیں that depends upon your power factor یہی مین چیز ہے دیکھو اس کا اگزامپل بیسکیر میں پہلے دیتا ہوں میں کلاس میں آ کر کے مان لیجے میں نے ایک گھنٹہ پڑھایا ایک گھنٹہ میں مان لیجے ایک گھنٹہ کے بجائی میں کہتا ہوں مان لیجے میں نے دس ٹوپک پڑھایا یہاں کلاس میں آ کر کے وہ دس ٹوپک میں اپنی طرف سے یہاں پہ پڑھا کر کے میں یہاں سے چلا گیا لیکن آپ کے دماغ کے اندر وہ دسوں ٹوپک میں سے کتنے ٹوپک بھوسے that depends upon your power factor آپ نے کتنا یہاں پہ دماغ لگایا آپ نے کتنا چیزوں کو دہاں سے سنا کتنا آپ کو کتنا آپ کے اندر پڑھنے کی اور سمجھنے کی مرجی تھی اچھا تھی ان سب تھیوں پٹڑھن کرے گا اس بسکلی آپ پڑھر آپ پڑھنٹر تو آپ نے اس دس میں سے آگر آٹھ سمجھ لی اس کا مطلب آپ کو پڑھٹر اچھا تھا بار بڑی آتھا بیس تو تب ہی ہوگا جب آپ کا پڑھٹر اتنا بڑی آتھا بڑیا تھا بان تھا جیتنا میں نے پڑھا دسوں ٹوپک آپ پہ دماغ گوز گئے لیکن اگر آپ کا پارفٹر بیکار تھا آپ کو دماغ میں یہ در او در کی چیزیں گوم رہی تھی یا من نہیں کر رہا تھا پڑھنے کا تو اس کا مطلب کہا اگر میں دست ٹوپک پڑھا ہوں تو سکتا آپ کے دماغ میں ایک ٹوپک اسے یا ایک ٹوپک بھی نہ ہو سے تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ آپ کا پارفٹر بہت خراب ہے بہت بگڑا ہوا ہے تو ٹرانسورمر از لائک دیٹیچر کہ اس نے اتنے دست یونٹ پڑھا دیئے دست ٹوپک پڑھا دیئے ٹرانسورمر نے اتنے کے سپلائی دے دی لوڈ آپ لوگ لوڈ ہے آپ کے دماغ کے اندر کسینا گھسرا ہے دیٹیپنڈس اپون یو کسی کا پارفٹر ایک ہوگا کسی کا پارفٹر پوائنٹ اید ہوگا کسی کا پوائنٹ فائی ہوگا کسی کا پوائنٹ وانوگا کسی کا زیرو ہوگا کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک تو اس دیٹیپنڈس اپون یو اگر کوئی سوڈنٹ ایسا ہے جو تین سال کا ڈپلومہ چھے سال میں کر کے نکل لائے اس کا مطلب پارفٹر اکس کا کتنا ہوگا ڈیفنیٹلی ون تو نہیں ہوگا ٹھیک تو اس اس طرح کی چیزیں جو چیزیں پاور کے یوز میں آنے والی ہیں اب دیکھیں اس کا یہاں پر یوز کیا ہے دیکھو کیے بیے کا مطلب یہ ہے اتنی پاور یہاں سے لے کے یہاں تک کہ اتنا کیے بیے جنرٹنگ سٹیشن کی طرف سے دے دیا گیا ہے جو سٹیٹ الیٹرسیڈی بورٹ جو بھی ہے الیٹرسیڈی بورٹ جو کچھ بھی آ رہا ہے اس نے آپ کو اتنے کی بیے پاور دے دی دیت پاور 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 اب ہم اس کا مطلب ہے اس طرح سمجھ سکتے ہیں پاور پاور کیونکہ اپنے دیگئی تھی لیکن اس میں سے آپ نے اپنے کام کتنے لے کے آپ آئے کتنا کام میں آپ کے آئی دیت پاور 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 پا 10 سنٹی میٹرز تو یہ 10 سنٹی میٹرز آپ کو دے دیا گیا ہے یہ رہا 10 سنٹی میٹرز یہ یہاں سے یہاں تک کا 10 سنٹی میٹرز دے دیا گیا ہے اب اگر 5 کی ویلیو 80 ڈگری ہے تو 5 کی ویلیو یہاں سے لے کے یہاں تک 80 ڈگری ہو گئی تو کلو وارٹ میں آپ کے جتنے کام میں پاور آئی وہ کھالی اتنی آپ آئی اگر میں نے ابھی بہت زیادہ بنا دیا ہے یہ تو اور چھوٹا ہو جائے گا کہ اگر یہ نانٹی اور یہ اٹی ہے تو در ایس اونلی 10 ڈگریز کہاں ترل لائن سے کہاں جاگے انٹرسٹ کریں گی بہت دور جاگے کریں گی اگر آپ کو پار فیٹر اتنا برا ہے تو دوسرے اجامپل مان لیچے آپ کو پار فیٹر اتنا بڑا نہیں تھا آپ کا کیا تھا وی اگر یہ تھا اور آئی کی ویلیو اتنی تھی کی فائی کی ویلیو اتنی تھی let us say close to 30 ڈگریز تو 30 ڈگریز کا مطلب کیا ہو گیا یہ تو اتنی دی گئی ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو یہ جو بنا ہوا ہے this is constant اتنی پاور آپ کو دی گئی ہے 80 ڈگری تھا تو ٹرینگل آپ کو ایسا بن رہا تھا یہی دونوں برابر دکھ رہی ہیں approximately برابر دکھ رہے ہیں دونوں برابر ہیں دوسرا کیس بتا رہا ہوں اس میں اگر 30 ڈگری کے آپ لائن کھیچیں 30 ڈگری کے لائن ایسے آئے گی such that یہ 90 ڈگری یہاں آئے گا تو مطلب یہ ہو گیا کہ اگر یہ کیوی اے آر تھا تو اس میں کلو وارٹ آپ کو پہلے اتنا ملا تھا اور وہی کیوی اے آر ابھی بھی ہے لیکن اس میں کلو وارٹ آپ کو کتنا ملا ہے اتنا یہ ٹرینگل تھوڑے میں نے ٹیڑے میں نے طریقے سے بنائے ہیں میں اب اسی طریقے سے بنائیتا ہوں اب اس کا مطلب خالی یہ ہے کی دوسری طریقے سے دیکھو کمپس کمپس میں آپ نے 10 سنٹیمیٹر کا ناب لے لیا ٹھیک اور وہ ناب لینے کے بعد میں آپ نے اس پونٹ پر رکھ کر کے یہاں سے کر بنا دیئے کوئی جو میٹرکل کالکیویشن نہیں ہے میں خالی سمجھانے کے لئے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہ سمجھنے میں تھوڑ رہا پڑھ رہا ہے اس لئے میں بتا رہا ہوں تو یہاں سے آتا کہ یہ بھی 10 سنٹیمیٹر کے لائن ہے یہ بھی 10 سنٹیمیٹر کی یہ بھی 10 سنٹیمیٹر کی ہے سارے سارے 10 سنٹیمیٹر کی ہے تو مطلب کیا ہے یہ رہا کیس 30 ڈگری کا 30 ڈگری میں آپ کو جتنی پاور مل لگی ہے that is this much یہاں سے لے کر یہاں تک کی اتنی پاور آپ کو ملی کلو وارٹ کے ترمز میں اگر آپ نے 30 ڈگری آپ کا پاور پتر 30 ڈگری تھا آپ کو اتنی پاور مل لگی تھی یہی اگر آپ کا 80 ڈگری تھا یہ رائیٹی ڈگری تو آپ کو جو پاور ملی تھی that was only this much یہ آئیٹی نہیں ہے this is close to 60 70 کا اس پاس ہے تو آپ کو یہ پاور ملی پاری یہ پاور فٹر کا رول ہے اگر پاور فٹر کی ویلی زیادہ ہے مطلب کیا ہے یہ بھی اتنی کیوئے ہے یہ بھی اتنی کیوئے یہ بھی اتنی کیوئے ہے کیوئے ہے کیوئے is 5 independent کیوئے کی جو ویلی ہے وہ 5 پاڈیمنٹ نہیں کرتی ہے کیلوگوٹ کی میں تس ٹوپک پڑھا کے جا رہا ہوں that is independent upon your power factor آپ کے پاور فٹر سے میرا پڑھانے کا کوئی ریلیشن نہیں ہے میں یہاں پر دس ٹوپک پڑھا کے تلا جاؤں گا آپ کے دماغ کے اندر کتنا گھسنے والا ہے that depends upon you پوری طریقے سے آپ اگر اپنا دماغ لگائیں گے تو آپ کو ساری چیز میں آ جائیں گی وہی چیز یہاں پر بھی ہے اتنی پاور آپ کو دی گئی ہے اس کیس میں بھی یہ والا کیس بھی وہ ہی والا ہے اور اس کیس میں آپ کے پاس بہت بہت برا تھا تو آپ کو ٹرو پاور کلو وٹ میں جو پاور مل لیتی وہ کھلی تھی مل لیتی یہ دوسرا کیس تو ہے وہ والا کیس ہے کہ جس میں آپ کے پاس کے بھی اترہ ہی دیا گیا تھا وہی والے ٹرینگل ہے جی وہ ٹرینگل ہے وہ ٹرینگل ہیں یہ بنا رکھا ہے وہ کھلی ایک لیول پر منا دیا ہے جس سے کہ کلیر ہو جائے تو یہ ہی اتنا دیا گیا تھا لیکن اس کنڈیشن میں آپ کے پاس جتنی پاورا آرہی تھی that was this much. اتنی کلو وارٹ میں پاورا آپ کے پاس میں آرہی تھی آپ اتنی کلو وارٹ پاورا کر ستے تھے اور افکورس جو ہے پرپینڈگولر that is of course the losses. ریاکٹی پاورا ہے that goes inside the losses. ویٹر ایڈیشن ہے اس لیے اندھوں کا ویٹر ایڈیشن کریں گے تب اس کے برابر اپائے گا. سیدھے سیدھے ایڈیشن نہیں ہے. تو پاورا فیٹر ایمپرویمنٹ کے لیے پہلے آپ کو یہ دوانگ میں بٹھانا جروری ہے کہ پاورا فیٹر ایمپرویمنٹ ہوتا کیا ہے اس کے پہلے یہ جانا جروری ہے کہ پاورا فیٹر کیا ہوتا ہے پاورا فیٹر کے ہونے سے آپ کے سپلائی پر فرق کیا پڑنے والا ہے اب سیدھی سیدھی بات کیا ہے آپ کے پاس جو لوڈ ہے وہ لوڈ مان لیجے اس طرح کا ہے کہ اس لوڈ کا پاورا فیٹر is only 30 ڈگری تو ایلٹرسیڈی بورڈ سے آپ کو اتنے کیوئے مان لیجے سے 20 کیوئے کے سپلائی دی گئی ہے 20 کیوئے کے سپلائی دی گئی تھی اور آپ کو پاورا فیٹر 30 ڈگری ہے تو آپ کو ایلٹرسیڈی بورڈ سے اتنے کلو وارٹس آپ ہوتلائز کر سکتے ہیں اگر وہی 20 کیوئے دیا گیا ہے لیکن آپ کو پاورا فیٹر انگل 80 ڈگری تھا ठیک ہے تو ان دیکھ کے ساتھ آپ کو جو ٹرو پاور جو ملنے والی ہے جتنے آپ کا کا محاولی پاور ہے ٹرو پاور is that power which you are actually utilizing پنکھا ہو گیا یا ٹیوبلیٹس ہو گئے جتنی بھی سپ لوڈ لگا ہو گیا ہے لوڈ جتنی پاور کنزوم کرتا ہے that is basically the true power کیوئے اس دے پاور جتنی پاور سپلائی سے ملتی ہے آپ کو اس میں سے آپ اپنے کام میں کچھ دنی کنورٹ کر لیتے ہیں that depends upon your power factor اور اس کی وجہ سے آپ کو کم جادہ مل جاتی ہے اسی لیے ہمارا پرپس کیا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ جتنا پارپٹر امیفر کر سکے ہیں اور ٹ ры atom پرپ کے جاتا جتنا پارپٹر امیفر کروں کرنے کا مطلب کیا ہے عورت ندگری کی طرف لیا بیا ناً کیم کitchوں تر صحب لیا نا کی ننیدیری کی طرف لیا نا کیسے لیا نیا کیا ہر ر BJلزر جاتاً کہ banyak رڈیر کی طرف لیا جاتا ہاتا آیا ہے ج Organize جتنا بھی لوڈ ہوتا سارا سارا انڈکٹیو لوڈ ہوتا ہے سارا انڈکٹیو اس کی وجہ سے کرنٹ پوری پوری لیک کر رہی ہوتی ہے یہ اس طرح کی پوری چل لہی ہوتی ہے دیکھو اگر یہ بھی ہے اور جو لوڈ آپ لگا رکھا تھا وہ لوڈ واس دس جو لوڈ کرنٹ پوری 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 پور v is this یہ v supply voltage اب آپ چاہتے کیا ہے پار فٹر امپروو کر جائے پار فٹر امپروو کرنا چاہتے ہیں تو امپروو کرنے کے لئے آپ نے کیا کرا ہے اس کے پیرلن میں آپ نے اپنے کیپیسٹنس ہون لگا دیا تو اس کے بیشتے اس کے انتر کرنٹ جائے گی ic اور ان دنوں کا سم ہو جائے گا i supply voltage v ہے جس نے پیور کپیسٹر ic v اور ic کے بیچ میں کتنا ڈگری کے دیفرنس ہوگا پیور کپیسٹنس 90 دگری leading 90 دگری بولنا کافی نہیں ہے 90 دگری کے ساتھ میں آپ کو یہ سپسپ کرنا پڑتا ہے لگن کی leading تو 90 دگری leading voltage کے کمپیرسن میں 90 دگری leading یہ ہو گیا ic اور ٹوٹل کرنٹ جو i ہے that is the vector sum of ic and il تو یہ vector sum کیسا ہو جائے گا یہ ہو گیا مطلب کیا ہو گیا سپلائی میں سے جتنی کرنٹ لے جا رہی ہے that current is only this much lagging تو آپ نے basically and you have made this a part of the load یہ لوڈ کے ساتھ میں لگا جاتا ہے لوڈ کے پیرلل میں آپ نے لگا دی ہے لوڈ کے پیرلل میں یہ دعا نکھیے گا یہ سپلائی کے ساتھ میں نہیں لگا جائے گی سپلائی سے سپلائی سے آپ کو مل گئی آپ نے جہاں لوڈ لگا رکھا ہے جہاں بہت ساتھ جو سپلائی سے جب پاور جتنی لی گئی اس میں آپ نے 5 کی ویلوی اتنی کم کر دی اگر 5 کی ویلوی اتنی کم کر دی تو 5 کے کم کرنے کے وجہ سے آپ اتنی کیویے جتنی دی گئی تھی اس کیویے میں سے کتنا سارا کلو وارٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں یہ فائدہ لیکن ایک اور پرابلم ہے آپ نے اتنی کیویے سے کلو وارٹ جیادہ جنریٹ کر دی اس کے بدلے میں کیا آپ کو کرنا پڑا بدلے میں کیا دینا پڑا کیپیس تنس کے پاس کس طرقی پاور جاتی ہے اس ٹینگل پہ بتاؤ ریاکٹی پاور that's correct ریاکٹی پاور کیپیس تنس پوری طرح سے ریاکٹی پاور کیویے آر ڈرو کر رہا ہے مطلب آپ نے اتنے کیویے آر سپلائی کیے اپنی طرف سے اتنے ریاکٹیو وارٹ ایمپیرز کیلو وولٹ اپنے اتنے KVR جبردستی دیئے ہیں اس کی وجہ سے آپ کو اتنا کلو وارٹ کا فائدہ ہو رہا ہے اتنا کلو وارٹ یہاں سے لے گئی یہاں تک آپ کو ملد ہے یہ کنسپ سمجھے آرہا سمجھوں کو مطلب کیا ہے کہ آپ نے تھوڑا سا expenditure کیا ماندی جہاں آپ کو بتایا گیا تھا یہ کہ اگر آپ ایک KVR آپ کو دینا ہے تو ایک KVR کے جو ریٹ ہے اس 10 روپیز تو 10 روپے پر KVR آپ نے expenditure کیا مطلب آپ اپنی طرف سے خرچہ کیا اس کے بدلے میں وہی KVR جس KVR سے آپ کو کلو وارٹ اتنی مل لی تھی اس کے بجائے آپ اتنی کلو وارٹ جیادہ مل لی ہے تو ماندی جہاں آپ کو فائدہ ہونے والا تھا پر کلو وارٹ that was say 15 روپیز پر کلو وارٹ اور آپ کو 10 کلو وارٹ کا فائدہ ہو گیا تو ٹوٹل آپ کا فائدہ کتنا ہو گیا 150 روپیز کا آپ کو فائدہ ہو گیا جس کے لیے آپ نے 10 into 10 10 روپیز پر KVR اور 10 KVR آپ نے install کرے تھے تو 10 into 10 برابر 100 روپیز آپ نے لگائے اس کی وجہ سے آپ کو 1500 روپ کا فائدہ ہو گیا تو نیٹ آپ کو فائدہ کتنا ہو گیا 50 روپے اسی چیز کو درائی کرنا ہے دریویشن کرنا ہے which we will do it on the next موسیقی 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 موسیقی